مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں تین قسم کے لوگ ہیں دنیا میں جو مذہب ہیں وہ کتنی قسم کے ہیں؟ دین یعنی اسلام کے اگینس جو ہیں ایک تو ہیں یہودی اور ایک ہیں عیسائی اور ایک ہیں اہل کتاب کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں ان کو اسلام ایک ہی کیٹیگری میں رکھتا ہے یہود و نصارہ الگ ٹائپ کے ہیں اور یہود اور نصارہ کے علاوہ جو ہیں وہ الگ ٹائپ کے ہیں قرآن کہتا ہے کہ ان میں اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ یہودی اور باقی مشرقین ہیں اور اسلام دشمنی میں سب سے کم جو ہیں وہ عیسائی ہیں نصارہ ہیں باقی مشرقین جو یہود و نصارہ میں سے نہیں ہیں وہ اسلام دشمنی میں آگے اس لیے ہیں کہ ان کے مذہب میں اور اسلام میں ڈسٹینس بہت زیادہ ہے ہزاروں خداوں کو مانتے ہیں ہزاروں بتوں کو مانتے ہیں اسلام دعوت دیتا ہے ایک خدا کی پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں ہیں کسی بھی پیغمبر کو نہیں مانتے یہود و نصارہ جو ہیں یہ اسلام کے قریب ہیں اس لیے کہ یہ پیغمبروں کے سلسلوں کو آسمانی کتابوں کو حلال و حرام کے کونسپٹ کو بھی مانتے ہیں یہ جنت جہنم کا بالکل وہی کونسپٹ ہے جو ہمارا ہے ان کی کتابوں میں بھی جہنم کے بارے میں وہی کچھ لکھا ہے جو ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے جنت کے بارے میں وہی کچھ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے جتنے تاریخی واقعات قرآن بیان کرتا ہے قوم آت کے قوم سموت کے قوم نوح کے اور فرعون کے یوسف علیہ السلام کے یہ سارے واقعات ان کی کتابوں میں بھی ہیں اور وہ نام بھی آپ کو ملیں گے آپ نے انگریزوں میں دیکھا ہوگا ڈیویڈ جوزف اور جیکپ یعقوب علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ جیکپ اور سولیمن اور اس طرح کے نام جو ہے نا کنگ سولیمن لیکن ہندووں میں آپ کو سکھوں میں آپ کو ایسے نام نہیں ملیں گے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہود اور عیسائی اسلام کے سب سے غریب ہوتے ہیں لیکن قرآن نے کہا ان میں یہودی سب سے بڑے دشمن ہیں مشرقین کے ساتھ وجہ کیا ہے وجہ ہے یہودیوں کی جیلیسی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ یہود کو نوازہ بہت تھا کل جو ہم نے سورت پڑی تھی اس میں موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا اِذَ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَا اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اس نے تمہارے اندر پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں زمین میں بادشاہ بنایا ملوک بادشاہ بھی تمہیں ہوا کرتے تھے وَعَتَاكُمْ مَا لَمْ يُوتِي أَحَدَمْ مِنَ الْعَالَمِينَ تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان میں کسی اور کو نہیں دیا علم بھی ان کے پاس دین کا علم بھی دنیا کا علم بھی لیکن انہوں نے ان کے اندر ایک تکبر پیدا ہو گیا یہ کہنے لگے کہ قوم پرستی پیدا ہو گئی یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں جو اللہ نے اتنا نوازہ ہے ہماری قومیت کی بیس پہ حالانکہ اللہ نے نوازہ تھا عمل کی بیس پہ عمل چھوٹ گیا اب یہ دعوے کہ ہم چونکہ یہود ہیں ہم جنت میں جائیں گے ہم تو اللہ کے ماز اللہ بیٹوں کی طرح ہیں قرآن نے کہا کہ یہ تمہارے دعوے تمہارے خود ساختہ ہیں تم نے پیغمبروں کا انکار کیا پیغمبروں کو قتل کیا خاص طور پر عیسہ ابن مریم کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا پھر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو یہ اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اللہ تمہارے ساتھ اب وہی معاملہ کرے گا جو پہلے کیا کرتا تھا تو ان کو جیلیسی ہوئی کہ ایک امی پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں وہ قوم جو جاہل قوم تھی اور اب تو جاہل لوگ تھے ان کو ہم اپنا باپ کیسے بنا لیں سمجھ رہے ہیں ان کو ہم اپنا امام کیسے بنا لیں کل تک تو وہ ہم سے پوچھا کرتے تھے اس حسد کی آگ میں بھڑکنے کی وجہ سے انہوں نے اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ پہل کیے تب ہی آج دیکھیں نا کہ فلسطین پر قبضے کا دعویٰ اور حق دار عیسائی اپنے آپ کو نہیں کہتے حالانکہ عیسائیوں کی بھی حکومتیں رہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم یہ پوری تاریخ بیت المقدس کی وابستہ ہے عیسائیوں کے ساتھ لیکن کوشش میں کون لگا ہوا ہے یہودی بجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں ہماری وہی خلافت جو پہلے تھی دنیا میں اور بیت المقدس کے ذریعے یہ مرکز تھا پوری دنیا کا تو یہ بیت اللہ کیوں مرکز بن گیا مکہ مکرمہ کیوں مرکز بن گیا ساری دنیا وہاں کیوں جاتی ہے یہاں کیوں نہیں آتی ہے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ جیلیسی حسد 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 جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسلام دشمنی میں سب سے آگے بڑھ گئے اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمَّ وَدَّتَا لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا اس کے برعکس جو عیسائی ہیں وہ دوسرے مذاہب کی نسبت اسلام سے سب سے زیادہ قریب ہے وجہ کیا ہے وجہ ان کے مذہب کی کچھ ایسی تعلیمات ہیں ان تعلیمات نے ان کو ان برائیوں سے روکا ہے جو برائیوں یہود میں تھی بعض دفعہ مذہب میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ مذہب ان چیزوں کو بہت ہائلائٹ کرتا ہے تو اس سے کچھ خیر کی چیزیں آپ کے اندر رہ جاتی ہیں غلط ہو کے بھی رہ جاتی ہیں وہ چیزیں کیا ہیں عیسائیوں نے ایک چیز خود سے ایجاد کی تھی اپنے مذہب میں رہبانیت دنیا سے بے رغبتی جو جتنا زیادہ دنیا سے دور بھاگے گا اتنا ہی نیک ہوگا اب یہ ابتدعوہا قرآن کہتا ہے خود گھڑا انہوں نے یہ فلسفہ غلط تھا لیکن بہارحال اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی لالچ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لئے حق کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس کے لئے تیار ہے پہلے سے ہمارے والد صاحب ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ہندوستان میں ایک پنڈت تھا یا کوئی ہندووں کا کوئی بڑا تھا وہ عجیب عجیب کمالات دکھاتا تھا نا شعب دے یہ کر دیا یوں کر دیا ایسے میس کو اوپر اٹھا لیا ہوتے ہیں نا شعب دے مسمرزم کا بڑا وہ ہپناٹائز ہوتا ہے ایک مسمرزم ہوتا ہے دماغ پر قبضہ کر لیتے ہیں تو ایک بزرگ گئے اس کے پاس اور ان سے بولا کہ یار یہ تیرے اندر یہ کمال کیسے پیدا ہوا ہے تو چیزوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے وہ چیز اٹھا لیتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس نے کہا کہ میں نے نا زندگی بھر اس کی کوشش کی ہے کہ اپنی خواہشات کے میں اگینس چلا ہوں ہمیشہ میرا جو دل چاہتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں یہ قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے نا اس سے جو میرا دل چاہے گا میں اس کے خلاف کروں اس سے انسان کے قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے تو اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس طرح جب میں کسی چیز پر توجہ ڈالتا ہوں تو میرے ارادے کے ذریعے نا اس پر کوئی ریز نکلتی ہوں گی سائنٹیپکس کی کیا حقیقت ہے تو اللہ ہی جانے تو یہ میرے اندر ایک کمال پیدا ہو گیا میں اپنی توجہ کے ذریعے ایسے چیزوں کو ہلا دیتا ہوں ان بزرگ نے کہا اچھا تو یہ بات بتا تو نے ہمیشہ اپنی خواہشات کی مخالفت کی اس نے کہا ہاں اس نے کہا تیرا دل چاہتا ہے اسلام قبول کرنے کا اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا مخالفت کر رہا ہوں انہیں خواہش کی اب کیا کر اور وہ مسلمان ہو گیا اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کے اندر ایک خاصیت بہرحال پیدا ہو گئی تھی کہ آپ جب اپنی خواہشات کے خلاف چلتے ہیں تو جہاں اس کے نقصانات ہوتے ہیں وہاں ایک کالیٹی بھی تو پیدا ہوتی ہے اسلام آپ کو خامخواہ میں اپنی خواہشات کے خلاف چلنے کے لیے نہیں کہتا ہے اسلام کہتا ہے ناجائز خواہشات چھوڑ دو جائز کو پورا کرو لیکن خواہشات کے اگینس چلنے سے بہرحال ایک آپ کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے جو اپنے خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں ان سے دنیا میں کوئی بھی کام ان سے بیس رکعت ترابی نہیں پڑی جاتی وہ گن رہے ہوتے ہیں ہر دو رکعت ہوگا کیا کتنا ٹائم اور لگے گا تو عیسائیوں میں کیا کمال تھا کہ رہبانیت تو قرآن کہتا ہے اس رہبانیت کی وجہ سے ان کے دل نرم عیسائیوں کی بھی اسلام سے بڑی بڑی دشمنیاں ہوئی ہیں بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں لیکن ایک منحیس القوم قومی سطح پہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ دوسری قوموں کے نسبت یہ مذہب اسلام کے زیادہ قریب ہے ایک وجہ تو یہ دوسری وجہ یہ بھی قریب ہونے کی کہ عیسائی حضرت عیسیٰ سے پہلے کے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں صرف ایک نبی کا انکار کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی حضرت عیسیٰ کے بھی منکر اور نبی کے بھی منکر تو ان کا جرم عیسائیوں سے زیادہ ہے اس لیے بھی وہ حق کے زیادہ قریب ہیں عیسائی جو اور آج پوری اچھا جو مکاریاں چالاکیاں یہودیوں نے کی ہیں وہ عیسائیوں میں نہیں ہیں وہ عیسائیوں میں نہیں ہیں ہٹلر نے عیسائیوں کو نہیں زیادہ چھڑا تھا وہ تو خود بھی عیسائی تھا اس نے دشمنی قصے کی تھی یہودیوں سے اس کا یہ نظریہ تھا کہ یہ فساد کی جڑ ہے پھر کہتے ہیں اس نے کچھ یہودی چھوڑ دی ہے اس لیے چھوڑ دی ہے کہ دوبارہ یہ فساد کریں گے تو لوگ پھر مجھے کہیں گے اس نے صحیح کیا تھا یہ اس کی رائے تھی میں نہیں کہہ رہی ہے ٹھیک ہے نا میں نہیں کہہ رہی ہے آپ جانے ہٹلر جانے تو عیسائیوں اچھا سارے یہودی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے یہ خوب سمجھ لیں ہم نے بعض یہودی دیکھے ہیں سنے بھی ہیں ان کے بارے میں وہ بھی اسلام کو بہت سے مقام پر سپورٹ کرتے ہیں سب کو ایک ہی لاتھی سے کبھی بھی نہیں ہاک نہ چاہیے ہانگ کانگ میں وہاں کے مفتی آزم سے میری ملاقات ہوں اور انہوں نے کہا کہ یہاں ہمیں یہودی سپورٹ کرتے ہیں ہم یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ آسمانی مذاہب ہے نا تو یہاں پر یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں واللہ وعالم تو ہر جگہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے تو آپ کو کوئی یہودی نظر آیا تو آپ نے فوراں قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا سر ڈنڈے سے کوٹ دیا کہ اسلام ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اسلام دشمنوں بلکہ آپ کو میں کمال کی بات بتاؤں کہ اس جب لندن کی یہ جو یوکے ہے یونائٹڈ کنگڈم اس کی اسمبلی میں یہودیوں نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے اسرائیل کے نام پہ تو اس کی سب سے پہلے مخالفت جس نے کی تھی وہ یہودی تھا اور اس نے اس بیس پر مخالفت کی تھی کہ ہماری تیرہ سو سال ہو گئے مسلمانوں سے اب تک کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے وہ جو نبی کے دور میں ہوئی تھی اس کے بعد سے جنگیں ہماری نہیں ہوئی ہیں تو ہم خامخہ میں مسلمان جیسی اتنی بڑی قوم سے کیوں پنگا لے بھائیں ہم بلا وجہ ایک نیا شوچہ چھوڑ دیں ہم اب تک ہماری مسلمانوں سے کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے اور حقیقت ہے خلافت عثمانیہ نے یہودیوں کو سپورٹ کیا تھا بچایا تھا بہت سے ترکی آپ جائے نا ہسٹری پڑھیں تو آپ کو بتا چلے گا بہت سے یہودیوں کی پناہ گا تھی یہ ترکی مسلمان ان کو پناہ دیتے تھے ان کی جانوں کے حفاظت کی کیونکہ یہ ان سے کوئی پنگا پھٹا چل نہیں رہا تھا مسلمانوں کا لیکن بہرحال احادیث میں ہے کہ آخری جو مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ ہوگی وہ کس سے ہوگی یہودیوں سے ہوگی تو وہ پیشگوئی نبی کی پوری ہونی تھی تو وہ اسرائیل کے نام پہ ایک شوشہ چھوڑ دیا پھر جو فلسطینیوں پہ ظلم ہوا وغیرہ وغیرہ پھر جو کچھ ہو رہا ہے تو تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ عیسائیوں میں دوسری کوالٹی کیا ہے کہ یہ تمام پیغمروں پر ایمان رکھتے ہیں ان میں وہ چلاکیاں نہیں تھی جو قسمیں تھی یہود میں یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ مذہب قبول کرنے والی قوم ہے نا اسلام وہ عیسائی ہیں میں نے بھی اس کا مشاہدہ کی ہے سب سے زیادہ عیسائی لوگ ہیں جو اسلام کو قبول کرتے ہیں ان میں یہ ریشو دوسرے مذہب کے نسبت سب سے زیادہ ہے امریکہ میں تو آئے دن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں لندن میں بھی امریکہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں وہ انگریز بہت بہت زیادہ ہے آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمُ یہ اہلِ کتاب جو عیسائی ہیں جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہیں وجہ کیا ہے کہ یہ تورات پڑھ پڑھ کے یہ اللہ کے کلام سے معنوس ہو چکے ہوتے ہیں جنہوں نے آسمانی کتابیں پڑھی ہیں تورات اور انجیل انہیں اللہ کے کلام سے کچھ نہ کچھ مناسبت پیدا ہوتی ہے تو عیسائیوں میں جو پادری ہیں جو حق پرست ہیں جب وہ کلام اللہ سنتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہیں اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی کلام ہے بلکل اسی طرز کا کلام ہے جو اللہ نے موسیٰ قلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ پہ نازل کیا ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی کے نام سے ایک بہت بڑے سکالر گزریں خطبات بہاول پور جن کی مشہور کتاب ہے صدیقی ہیں یا نہیں ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی جاید میں نے خود لگا دیا ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے سکالر حیدرباد دکن کے تھے وہ ان کی بڑی ریسرچ تھی کتابوں پہ نایاب نسخوں پہ تو ان کی تورات انجیل پر بھی بڑی ریسرچ قرآن پر تو تھی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ تورات کا یعنی جو موجودہ اہد قدیم اور اہد جدید ہے اس کا اور قرآن کا مطالبہ کرے نا تو آپ کو ان کا انداز بیان سیم ملے گا یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ ایک ہی ذات سے نکلے ہوئے کلام یعنی اتنی تحریفات کے باوجود بھی جو آیتوں کا انداز ہے اور کلام کا جو طرز ہے وہ بالکل سیم ہے وہ بالکل سیم ہے یہی وجہ ہے کہ نجاشی کے سامنے نجاشی عیسائی بادشاہ تھا جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی ہے سورہ مریم سے یاد آیا لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ تلاوت اپلوڈ کریں ہماری تلاوت یوٹیوب پہ ترابی کی اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے آپ لکھیں گے نا مفتی تاریخ مسئول ریسائٹنگ آ جائے گی بار بار نہ کریں کہیں ایک ہی بات اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے سن لیں سورہ قصص بھی ہے سورہ مریم بھی ہے تو جس نے سننی ہے نہیں سننی تو وہ بڑے بڑے قاری ایک سیک پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ تو بھائی تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورہ مریم کی تلاوت شروع کی ہے تو نجاشی اور اس کے گرد جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے سب کی داڑیاں رو رو کے تر ہو گئی تھی تو نجاشی نے اس موقع پہ کیا کہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ وہی اسی جیسا کلام ہے جو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم پہ نازل کیا اسی کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيغُ مِنَ الدَّمْ جب یہ رسول پہ جو کلام نازل ہوا یہ سنتے ہیں اے مخاطب تُو دیکھے گا ان کی آنکھیں آسووں سے بہنا شروع کرتی یہ بھی بلاغت قرآن کی یہ نہیں کہا کہ آنکھوں سے آنسو بہنگے آنسووں میں آنکھیں بہنا شروع کر دیں گی یہ بلاغت ہے اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں جیسے آنکھیں بہتی چلی جا رہی ہیں تو بہت ایسے واقعات ہیں قرآن پڑھ کے رونے کے غیر مسلموں نے سنا حضرت عمر نے سنا کیسا دل پگل گیا ان کا نجاشی نے سنا اس کے پادریوں نے سنا آپ کہہ سکتے ہیں مدینہ کے جو لوگ تھے وہ کیوں نہیں روتے تھے جو دشمن تھے یاد رکھیں جب آپ کے دل میں کسی کا بغض پیدا ہو جائے ایک دفعہ کینا پیدا ہو جائے پھر آپ دلائل کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں پھر آپ ہمیشہ اس کے خلاف کوشش میں لگے رہتے ہیں آج جو مسلکی اختلافات ہیں آٹھ رکت ترابی بیس رکت ترابی رفو لے دین ٹانگیں چھوڑی ٹانگیں پتلی ان کا بھی مسئلہ سارا یہی ہے نام ہم سب قرآن و حدیث کا لگاتے ہیں لیکن سب کا مطلب اپنی ٹھرک پوری کرنا ہوتا ہے کہ اپنے مسلک کی ٹانگ کو اوچھے رکھو دوسرے مسلک کو ورنہ پتا ہوتا ہے کہ یار دلیل ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے لیکن اپنی والی دلیل کو دلیل کہنا ہے دوسرے والی کو کہنا ہے سو فیصد غلط یہ ٹھرک چل رہی ہے آج کل مارکیٹ میں لیبل کیا لگایا جا رہا ہے قرآن و حدیث کا سمجھ رہو نا لیبل قرآن و حدیث پہ کیونکہ ہمیں تو صبح و شام تجربہ ہوتا ہے جب آپ دلائل دینا شروع کرتے ہو تو نہیں یہ ضعیف ہے یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے خامخہ کے فتوے ٹھوکنا شروع اور کمال کی بات یہ یہ کام وہ لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جو خود کو مسلک پرسنی کہتے ہیں وہ لوگ یہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے اس سے پتہ چلتا ہے آپ کا تو ایسا مسلک ہے کہ آپ اس کے علاوہ سب کو جہنمی سمجھتے ہو ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں ہم شخصیت پرس نہیں ہیں ہم کسی شخصیت کو نہیں مانتے 99.9% میں نے ایسے لوگوں کو ایسا شخصیت پرس دیکھا ہے کہ آپ کسی صحابی کو برابلہ کہہ دو ان کو غصہ نہیں آئے گا ان کے باپ کو آپ ذرا سا برابلہ کہہ کے دیکھو ان کے موں سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے غصے میں ٹھیک ہے نا یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ پہ بھی اتراز ہو سکتا ہے حضرت ابو سفیان پہ بھی ہو سکتا ہے بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان پہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارے باپ پہ اتراز نہیں ہو سکتا سمجھ رہے ہیں ہمارے باپ کے بارے میں اگر کسی نے بتا دیا نا روحانی باپ بتا دیا نا کسی نے کہ یہ محترم نے غلطی کی ہے اور یہ سو فیصد غلطی ہے تو یہ ایسا جھاگ ان کے موں سے نکلتا ہے نا غصے میں ان کے کمنٹ سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ حضرت معاویہ پہ تنز برداشت کر لیں گے یہ حضرت ابو سفیان پہ حضرت عثمان پہ بڑے بڑے صحابہ پہ لیکن جب ان کے کسی پیرو مرشد کو آپ ذرا چھیڑ کے تو دیکھیں تو ان کے موں سے کیا جھاگ نکلتا ہے اور کیا غضبناک ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ ایک حرف سننا پسند نہیں کرتے ہمارے حضرت نے ایک دور میں کتاب لکھی ایک مچھور شخصیت انہوں نے صحابہ پہ بڑے اترازات کیے تھے اور جب ان پہ لوگوں نے اترازات کیے کہ آپ صحابی رسول پہ اتراز کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا تنقید سے بالا ذات صرف پیغمبر کی ہے پیغمبر کے علاوہ ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے یہ اصول پیش کیا تو ہمارے حضرت نے ان کی کتابوں سے ان پہ تنقیدیں شروع کر دی نا تو ان کے ماں تحتوں کو اتنا غصہ آیا اور یہ ایسے ہیں تو یہ یوں ہیں تو یہ یوں ہیں فرمایا کہ تم عجیب لوگ ہو صحابہ کو تو تم تنقید سے بالا تر نہیں سمجھتے لیکن جو تمہارے پیر و مرشد تمہارے امیر پر تنقید کی جاتی ہے تو بجائے تھنڈے دل آرام سے سن کے تمیز سے اس کا جواب تو ایسا نہیں کرتے ایک دم جھاگو گلنا شروع یہ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے جماعت المسلمین والے ایک ریٹائر ہو کے یہاں پر آ گئے نا جماعت المسلمین بہت گھومے تھے وہ پھر وہیں چھوڑ دیا جماعت المسلمین کو میں نے کہا کیوں چھوڑا کہہ رہے ہیں یہ ہر وقت امام ابو حنیفہ کی خلاف بولتے ہیں کہ اندھی تقلید اندھی تقلید لیکن کہتے ہیں آپ لوگ امام ابو حنیفہ کی ایسی تقلید نہیں کرتے جیسے یہ جماعت کے امیر کی تقلید کرتے ہیں جماعت المسلمین کہہیں یہ صرف ہوائی باتیں ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں سے بڑے مقلد ہیں یہ لوگ لیبل لگاتے ہیں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں یہ تجربوں کے بعد ہے کہ چاروں اماموں کو فالو کرو آپ کیونکہ پوری امت نے ان کو فالو کیا ان کی ریسرچ ان کی تحقیق بارہ تیرہ سو سال سے پوری دنیا میں فالو کی گئی ہے یہ دو چار لوگوں کی اندھیا پاکستان بنگلہ دیش کی بات نہیں ہے پوری دنیا میں جب سے یہ فقہ مرتب ہوئے ہیں انہی چاروں کو فالو کیا جا رہا ہے ان سے اگر ہٹو گے تو قرآن و حدیث کے نام پہ ایسے بے لگام ہو گئے نا آپ اس کو قرآن و حدیث سمجھ رہے ہوگے لیکن وہ آپ کی خواہشات ہوں گی یا آپ کا اپنا ٹیکنیکل فالٹ ہوگا جو حدیث سمجھنے میں آپ نے غلطی کی ہوگی تو امت ایسے ہی اتنی بڑی چیز پہ جمع تھوڑی ہو گئی ہے اگر ہم شخصیت پرست ہوتے تو ہم آپ کو صرف امام و حمونیفہ کی دعوت دے رہے ہوتے ہم تو کہتے ہیں بڑے بڑے فقہاں ہیں جن کا نساب مرتب ہو چکا ہے جن کی کتابیں مرتب ہو چکی ہیں صدیوں سے یہ دنیا میں نافذ ہیں انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو بس اگر ہٹو گے نا آج کے اسکولرز کے پیچھے جاؤ گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے لیبل بہت اچھے اچھے لگے ہوئے ہوں گے اور تم ان کو قرآن و حدیث اس لیے سمجھو گے کہ تمہارے پاس خود قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے اس لیے کمعلمی کے وجہ سے آپ سمجھ رہے ہوگے یہ دلیل سے بات کر رہے ہیں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے خیر تو اللہ نے کیا فرمایا اِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَّا الرَّسُولِ قرآن سن کے رونا جو ہے نا یہ ہمیشہ سے اہلِ اسلام کی بھی عادت رہی ہے جو غیر مسلم سنا کرتے تھے ان کی بھی میں جب ملیشیا میں تھا تو ہم کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نکلیں تو ساحلِ سمندر میں میں نے دو عیسائی دیکھے کوئی بیٹھاوا دم کر رہے ہیں ان کے اوپر نا میں گیا انٹرویو لینے کے لیے ان سے میں نے پوچھا کیا ہے کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ سورہ رحمان پڑھ کے ہم پر دم کر رہے ہیں کوئی مولیش صاحب میں نے کہا آپ کا مذہب کیا ہے انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں تو میں نے کہا آپ تو عیسائی ہیں تو سورہ رحمان کا دم کیوں کروا رہے ہیں انہوں نے کہا ہم جب قرآن کا دم اپنے اوپر کرواتے ہیں کسی بھی مولوی صاحب سے یا کہیں سے بھی قرآن قرآن کی آیتیں ہیں تو ہمیں سکون ملتا اس سے تو یہ قرآن کے مزاج میں یہ چیز داخل ہے قرآن کی روح میں یہ چیز داخل ہے کہ اس کی تلاوت انسان کے دلوں کو سکون دیتی ہے آج تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں نا کیا پڑھا جا رہا ہے اس لئے اثر ہی نہیں ہوتا تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے صحابہ کے ایسے واقعاتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں جب تلاوت کرتے اتنا روتے بعض دفعہ کہتے ہیں رو رو کے گر جائے کرتے تھے بیمار ہو جائے کرتے تھے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگردیں قرآن کی تلاوت سے پہلے اس کو آنکھوں سے لگاتے اور کہتے یہ میرے رب کا کلام ہے یہ معمولی کتاب نہیں ہے اور یہ میرے رب کا احد نام ہے منشور ہے میرے رب نے اس میں قوانین بیان کی ہیں منشور ہے یہ میرے رب نے اس کتاب میں مجھ سے کچھ معاہدے کی ہیں تو یہ اتنی عظیم کتاب ہے جس میں میرے رب مجھ سے کہہ رہا ہے تم اپنی ذمہ داری پوری کرو یہ کرو اور میں اس کے بدلے میں تمہیں یہ دوں گا تو اتنی عظیم کتاب ہے پھر اس کو آنکھوں سے لگاتے اس کا بوسہ لیتے اور پھر رونا شروع کر دیا کرتے تھے تو ہمارے اسلاف نے اس کی بڑی قدر کی ہے آج ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا ہے بچوں کو سکھانا بھی چھوڑ دیا ہے سیکھ جاتے ہیں مدرسوں میں کہیں اسکولوں میں تو تلاوت ہی نہیں کرتے ہیں پورے پورے سال قرآن بند رہتا ہے جاتے ہیں بچوں کو سکھانا بھی离 دیوال ہے موسیقی